دوستو آپ دھارہ تین سو ستر کے بارے میں ابگت ہوں گے کچھ جانکاریاں آپ کے پاس پہلے سے ہوں گی اور کچھ جانکاریاں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ دھارہ تین سو ستر کے بارے میں نیوز میں یا اکھواروں میں سنتے ہوں گے اکھواروں میں دیکھتے ہوں گے کہ اسے سماپت کر رہے ہیں بھارت سرکار سے مانگ کی جارہی ہے بار بار اندولن ہوتا ہے یہاں تک کی فیس بک ورڈس اپ اور ٹیوٹر پر بھی دھارہ تین سو ستر کے بارے میں بار بار چرچائیں ہوتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں اسے جانتے ہیں کہ دھارہ تین سو ستر اکھرکار ہے کیا دھارہ تین سو ستر دھارہ تین سو ستر جو ہے اس کے انسار سے جمہو قسمیر کو ایک ویسے سراج کا درجہ پرابت ہے اور سنسد کو جمہو قسمیر کے کچھ معاملوں میں رکشہ ویدیس معاملے سنچار کے ویسےوں میں قانون بنانے کا ادھکار ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے کچھ ویسےوں پر جو ہے اس میں قانون بنانے کا ادھکار نہیں ہے اس کے لیے راج سرکار سے انمتی لینی پڑتی ہے کہ اندر سرکار کو راج سرکار سے انمودن ملنا آوشک ہے اگر انمودن نہیں ملے گا تو وہ جو ہے نہیں بنا سکتا ہے اس ویسے سراج کے درجے کے کارن سے کیا ہوتا ہے کہ اسی ویسے درجے کے کارن سے جو ہے جمہو قسمیر پر آپ کا سنبیدان کی جو دھارہ ہمارا تین سو چھپن ہے جیسے کہ تین سو چھپن یہاں پر لاغو نہیں ہوتا ہے اس کا اور بھی بہت سارے ہیں جیسے کہ یہاں پر راشت پتی جو ہے یہاں کے سنبیدان کو برخواست کرنے کا ادھکار نہیں ہے یا ویسے سراج کے درجے کے کارن سے یہاں پر چھے ورسوں کی بیدان سوار چناؤ جو ہوتی ہے چھے ورسوں کا ساسن یہاں پر چلتا ہے اس پیسل اس کا اپنا ایک سنبیدان ہے یہاں پر جو ہے 1976 کا سہری قانون جو ہے وہاں لاغو نہیں ہوتا ہے جمہو قسمیر پر آپ یہاں پر جو ہے کسی بھی پرکار کا لوگ جو ہے یہاں پر جمین نہیں کھری سکتے بھارت کے ان راجیوں کے لوگ یہاں پر جمین جو ہے وہ نہیں کھری سکتے بلکہ اس راجی کے جو لوگ ہوں گے وہ بھارت کے بیوین کونوں پر جا کر کے جمین کھری سکتے ہیں یہ ہے اس میں اگے ہے اس میں کی اس انوچید کے جو انترگت ہے وہاں تین سو ساٹھ کے انترگت جو ویتی آپات ہے وہاں جمہو قسمیر میں لاغو نہیں ہو پاتا ہے جمہو کسمیر میں نہیں لگتے ہیں ٹھیک ہے اگلا جو اس کا مہتپور باتیں ہیں یہاں پہ کہ جمہو کسمیر راج کا جو ویلے ہوا تھا ویلے کا جو کارن ہے جیادہ بڑی ضرورت تھی اس سمیں کہ دھارہ تین سو ستر سے جو ہے جنتا کہ اس سمیں بھاوناؤں کو دھیان میں رکھ کر جو ہے اس چیز کو انجام دیا گیا تھا اور اس کے بارے میں کیا گیا تھا لیکن یہ ایک یہ نہیں ہے کہ یہ استھائی ہے یا استھائی ہے اسے بدلا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی دھارہوں کے بارے میں اگر آپ لوگ انوچھے پیتیس ایک انترگت یا بھی ایک استھائی دھارہ ہے جسے کہ راتو رات جوال لہروں نے جو ہے راشپتی سنمودیت کر کے اسے لاغو کروا دیا تھے اس سمیں اور یہ بھی دھارہ تین سو ستر بھی جو ہے انہی کے دوارہ جو ہے یہ لائے گیا تھا چکہ مرچورٹی میں تھے تو کچھ بھی لاغو کیا جا سکتا تھا ان کے دواؤ میں اب اس کی ویسیشتاؤں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس عدیکار کی کیا ویسیشتہ ہے جیسے یہ دھارہ لاغو ہوتی ہے تیسے ہی یہاں کے ناغرکوں کو دوہری ناغرکتہ مل جاتی مطلب ایک تو جمہو قسمی راجی کی ناغرکتہ تو اس کو ہے ہی لیکن بھارت کے ان بھارت کی بھی ناغرکتہ اس کو پرابت ہے ایک تو جمہو قسمیر کی ناغرکتہ اور دوسری بھارت کی ناغرکتہ اس کے قار viv سے یہاں پر کیا ہوتا ہے جمہو قسمیر کا جو راشٹ دھواج ہے وہ بھی الگ ہے یعنی کہ یہاں پر دو راشٹ دھواج جو ہے نا وہ دو رہتے ہیں ایک جمہو قسمیر کا ایک بھارت کا وہاں پر رہتا ہے جمہو قسمیر کا جو بدحان سبھا کا جو کاریکال ہے چھے ورثوں کا اس قارن سے ہو جاتا ہے اور یہاں پر پانچ ورثوں چیتنا ہے چھے ورس کو ایکزامپل کیلئے بیہار کا دلی کا یا کسی بھی راجعہ کا لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر چھے ورس کا ہوتا ہے اور سب راجعوں میں پانچ ورسوں کا ہوتا ہے اس ویسے ستہ کے قارن سے پربھاؤ کے قارن سے ایسا ہو گیا ہے آگے دیکھئے گا اس کا کہتا ہے جمعہ قسمی راجعہ کے بیتر جو ہے آپ کا جو بھارت کا جو راشت دھوج ہے یا پرتیک چننوں کا اپراد مطلب کہ اگر اس کا اپمان ہوتا ہے تو وہ اپراد کی سرینی میں نہیں آتا ہے کوئی اگر جھنڈا پھار دیتا ہے یا آگ لگا دیتا ہے یا اس کا اپمان کرتا ہے تو اپراد کی سرینی میں نہیں آتا ہے یہ ایک سب سے اوسہنیہ ہے بھارتیوں کے لیے یہ باتیں ایک بھارتیے کے لیے جو آنی راجعہ میں رہتے ہیں اس کے لیے اوسہنیہ لگتا ہے مجھے بھی اپنے درشتی سے ایسا ہی لگتا ہے